اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ امام سے جب کسی نے پوچھا امام زمانہ سے کہ ہماری پریشانیوں کا حل کس زیارت میں ہے یعنی اگر ہم اختصادی طور پر پریشان ہو جائیں رشتوں کے لیے پریشان ہو جائیں کسی بھی مصیبت میں آ جائیں مرض میں مبتلا ہو جائیں قرض میں مبتلا ہو جائیں تو امام نے فرمایا علیک بالجامعہ علیک بالجامعہ علیک بالجامعہ اس زیارت کو پڑھو جو میرے دادا نے تعلیم کی ہے تو زیارت جامعہ کا دستور ہمارے یہاں قہت کم ہے ہم زیارت آشور پڑھ لیتے ہیں ہم زیارت عربین پڑھ لیتے ہیں ہم زیارت وارثہ پڑھ لیتے ہیں لیکن سب سے عظیم زیارت زیارت جامعہ کہ جسے آپ ہر امام کے روزے میں پڑھ سکتے ہیں مثلا آپ چوتھے کی بارگاہ میں جائیے تو یہی زیارت پانچوے کی بارگاہ میں جائیے تو یہی زیارت پہلے کی بارگاہ میں جائیے حد یہ ہے کہ رسول کے روزے پہ جائیے تو بھی یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں بی بی کے مزار پہ جائیے تو یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں کسی بھی امام کی قبر پہ جائیے تو یہ زیارت جامعہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور ہر پریشانی کا حل ہے اور فضائل کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے پوری دنیا کے خطبہ اور پوری دنیا کے ذاکرین اگر ممبروں پہ بیٹھ کے فضائل علی بیان کرنا چاہیں تو وہ علی کا وہ حق ادا نہیں کر سکتی پوری دنیا جتنا حق امام علی نقی نے زیارت جامعہ میں کیا ہے اپنے دادا کے وہ فضائل اپنے اجداد کے وہ فضائل امامت کے وہ فضائل اور اللہ سے وہ کانٹیکٹ بیان کیا ہمارے اس امام نے امام کا تو اگر میں کچھ الفاظ سناوں تو ذرا صلوات بہاواز بلند پڑھیں محمد و علی محمد زیارت جامعہ کے کچھ الفاظ سوچ تو رہا تھا میں آخر میں پڑھوں تاکہ مجمع زیادہ ہو جائے لیکن وہ تو ماشاءاللہ شروع میں اچھے خاصے لوگ ہو گئے ہیں تو تحفہ ان کو ملنا چاہیے جو پہلے آیا ہے تو لہذا بجائے آخر کے میں شروع ہی میں پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم زیارت جامعہ بہت ٹھیک ٹھاک زیارت ہے لمبی چیز زیارت ہے تو اسے آپ جب زیادہ پڑھنے لگیں گے تو وہ جلدی سے عدہ بھی آپ کر سکتے ہیں من والاہم فقد والاللہ جو ان سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے خدا سے محبت کی لیکن پہلا ہی جملہ بڑا عجیب و غریب ہے اگر آپ مجھ سے محبت کریں تو گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی یہ محبت اللہ کے لیے بھی ہو جائے آپ دنیا میں کسی بھی انسان سے محبت کریں لیکن اس انسان کی محبت اللہ کی محبت نہیں بن سکتی اور اگر باپ کی محبت اللہ کی محبت بن جائے تو بیٹے کی محبت اللہ کی محبت نہیں بن سکتی اور اگر بیٹے کی محبت اللہ کی محبت بن جائے تو پوتے کی محبت اللہ کی محبت نہیں بن سکتی اور اگر پوتے کی محبت اللہ کی محبت بن جائے تو پڑ پوتے کی محبت اللہ کی محبت نہیں بن سکتی کمال یہ ہے اس جملے میں سب کے سب اماموں کی اسمت کی طرف بھی امام نے اشارہ کیا من والاہم فقد والاللہ جو ان سے محبت کرے گویا کہ اس نے خدا سے محبت کی اچھا اس کے بعد پھر چلیے یہ تو محبت کے لئے ومن آدہم فقد آداللہ اور جس آدمی نے ان سے دشمنی کی یعنی ان چودہ سے جس نے ان چودہ سے دشمنی کی گویا کہ اس نے خدا سے دشمنی کی اب آج یہ زیارت جامعہ کا جملہ سن کے آپ کی فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بعض لوگ نمازی ہیں روزدار ہیں حاجی ہیں دیندار ہیں صدقہ دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں مدرسوں کے مالک ہیں کالیجوں کے مالک ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ والے نہیں ہیں پھر بھی وہ رسول والے نہیں ہیں کیوں؟ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں من آدہم فقد آداللہ جو ان سے محبت کرے گویا خدا سے محبت کر رہا ہے اور جو ان سے دشمنی کرے گویا خدا سے دشمنی کر رہا ہے یعنی اگر اہل بیت کو نہیں مان رہا ہے تو دین کا کوئی عمل قابل قبول یہ زیارت جامعہ کا نیچوڑ ہے اس کے بعد یہیں نہیں رکے امام من والاہم فقد والاللہ ومن آدہم فقد آداللہ اب پھر فرمایا من عرفہم فقد عرفاللہ بڑا قیمتی جملہ ہے خدا کی خسم دات دیتے دیتے تھک جائیں گے میرے مولا کا جملہ جس نے ان کو پہچان لیا گویا کہ خدا کو پہچان لیا کیا فرمایا من عرفہم جو ان کو پہچان لے گویا کہ اس نے خدا کو پہچان لیا کیوں؟ اب آپ کہیں گے ریزن کیا ہے؟ کہ جو ان کو پہچان لے وہ خدا کو پہچان لیتا ہے؟ دیکھئے ایک آدمی کی آپ خوشی کا اور رضا کا پتہ کہیں سے لگاتے ہیں؟ امام علی نقی کے جملوں کی گہرائی محسوس کریں آپ زیارت جامعہ میں کہ جو ان کو پہچان لے گویا کہ خدا کو پہچان لیا جو ان کو رازی کر دے گویا کہ خدا کو رازی کر لیا جو ان سے محبت کرے گویا کہ خدا سے محبت کر دی وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهُ اور جو یہ کہے کہ میں ان کو نہیں پہچانتا تو سمجھ لیجئے وہ خدا کو بھی نہیں پہچانتا یہ بھی جملہ ہے امام کا اب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی معرفت خدا کی معرفت کیسے بنی اور ان کی رضا خدا کی رضا کیسے بنی آپ جلدی جلدی مجھے سوال کے جواب دیتے چلیے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں اللہ کی رضا روزہ حج خمس زکاة نماز دین کی پابندی کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے لیے کرتا ہوں سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اب اللہ کے چہرہ تو ہے نہیں بھئی اگر آپ کو یہ دیکھنا ہوں مونہ ازدار ہم سے راضی ہیں یا نہیں تو اگر میں دیکھ کے مسکرانے لگوں تو سمجھ لے راضی ہوں اور اگر میں چھوڑا مونہ چڑھانے لگوں تو کہیں گے آپ تو ناراض ہیں قبلہ ہم سے تو اس کا مطلب ہے ہر آدمی کے ناراض اور راضی ہونے کا پتہ اس کا چہرہ ہوتا ہے اب ایک آدمی کے چہرہ ہی نہ ہو ایک شخصیت ایسے ہے کہ اس کے چہرہ ہی تو بتایے آپ کیسے پتہ لگائیں گے یہ راضی ہے یا ناراض ہیں بتا یہ ایک آدمی کا سر کٹا ہوا ہے اس کی باڈی کھڑی ہوئی ہے تو آپ کو کیسے پتہ کہ یہ ہم سے ناراض ہے یا خوش ہے نہیں پتہ لگائیں گے نا پتہ لگ بھی نہیں پائے گا تو چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ خوش ہے چہرے ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ناراض ہے اللہ کے باڈی ہے نہیں اس لئے کہ چہرہ ہوگا تو باڈی ہوگی وہی بہت بڑی فلسفی بحث ہے ذرا اسے ذہن میں رکھیے گا تھوڑا سا سلوات پڑھیں تاکہ یہ بحث آسان ہو جائے خدا کی قسم یہ آسان بحث نہیں ہے اللہ کے وجود کی بحث ہے جو میں امام علی نقی کے قول سے حل کرنا چاہتا ہوں اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے باڈی نہیں ہے اللہ کے جسم نہیں ہے اس لیے کہ جسم اگر پہاڑ جتنا بھی ہو تو پہاڑ بھی ایک جگہ ہے دوسری جگہ نہیں ہے اب ہندوستان پاکستان میں جو پہاڑ ہیں بڑے بڑے وہ وہیں تو وہاں یہاں نہیں ہے اور جو یہاں پہاڑ ہیں وہ وہاں نہیں ہے تو اگر اللہ میں پہاڑ جتنے بھی ہوں گے تو ایک ہی جگہ تو ہوں گے دو جگہ نہیں ہو سکتے تو اگر اللہ کے باڈی ہو جائے تو باڈی کی خاصیت ہے ایک جگہ ہونا اور دوسری جگہ نہ ہونا اگر اللہ کے باڈی ثابت آپ کر دیں کہا اللہ میاں کہاں ہیں کہاں آسمان پہ ہیں تو اگر اللہ آسمان پہ ہیں تو زمین پہ نہیں ہیں اور اگر اللہ زمین پہ ہیں تو آسمان پہ نہیں ہیں چونکہ باڈی کی خاصیت ہوتی ہے ایک جگہ کو گھیرتا ہے دوسری جگہ کو خالی چھوڑتا ہے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے اپنے آفس میں تھے یا گھر میں تھے تو امام باڑے میں نہیں تھے اور اب امام باڑے میں ہیں تو گھر میں نہیں ہیں تو باڈی کی خاصیت ہوتی ہے ایک جگہ ہونا دوسری جگہ نہ ہونا اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اللہ کا وجود ہر جگہ ہے زمین پہ بھی ہے اور آسمان پہ بھی ہے اب آپ کہیں گے دلیل تو دلیل بلکل بڑی بہترین سی ہے مگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ دلیل کیا ہے مگر دلیل بڑی مضبوط ہے اللہ زمین میں بھی ہے اور اللہ آسمان میں بھی ہے دلیل کیا ہے دلیل ہے ہماری نماز کا وجود سجدہ بتاتا ہے کہ زمین میں ہے دعا بتاتی ہے کہ آسمان میں ہے تو زمین اور آسمان کا پتا یہ ہماری نماز دیتی ہے تو اب اللہ کے بوڈی نہیں ہے اللہ کے جسم نہیں اسی لیے بوڈی کی خاصیت ہے نیند آنا اگر بوڈی ہوگی تو نیند آئے گی اور اللہ کو نیند نہیں آتی اللہ کو نیند نہیں آتی اس لیے کہ اللہ کے بوڈی اور جس کے بوڈی ہے وہ سوئے گا ضرور رہے میں توجہ چاہتا ہوں جس کے بوڈی ہے وہ سوئے گا ضرور تو اللہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اسے نیند نہیں آتی مگر میرے مولا بھی رات کو نہیں سویا کرتے تھے اب دنیا کہیں بہک نہ جائے تو ایک رات رسول نے فرمایا علی میرے بستر پسو جاؤ سلام آت بھیجے محمد اور علی محمد کہا یا نہیں کہا علی یہ نہیں کہا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ اور عزیدو وہ سویا بھی ایسا تو اس نے کہا جیسا آج سویا آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ بھائی سونے میں مرضی خدا کے مالک کیسے بنے ہمیں یہ سونا نہیں تھا اگر نہ سوتے تو دنیا علی ہی کو خدا کہتی علی نے سو کے اس کی توحید کو بچا لیا ہم مر رہے ہیں تو لہذا اللہ کے باڈی نہیں ہے اب جب اللہ کے باڈی نہیں ہے اللہ کے چہرہ نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے کہ اللہ نمازوں سے راضی ہے اللہ روزے سے راضی ہے اللہ حج سے راضی ہے اللہ تمہارے دین سے راضی ہے امام نے سارے مسئلے کو حل کر دیا کہا جو ان سے راضی ہو جائے خدا ان سے راضی ہو جاتا تو پہلے دیکھنا پڑے گا آل محمد ہم سے راضی ہیں یا آل محمد ہم سے اگر آل محمد راضی ہیں تو خدا راضی ہے آل محمد ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں بڑا عجیب غریب جملہ اسی زیارت کا کیا فرماتے ہیں کہ جو ان کو پہچان لے اس نے خدا کو پہچان لیا جو ان سے جاہل رہ جائے من اعتصمہ بہم فقد اعتصمہ باللہ جو ان سے تمسک کر لے گویا کہ خدا سے تمسک کر لیا یہ بھی عجیب غریب جملہ پھر فرمایا یہ تمہارے کتنے کام آنے والے ہیں شہداء فی داری دنیا وشفاء اللے داری الاخرہ یہ آل محمد دنیا میں تمہارے آمال کے گواہ ہیں آخرت میں تمہارے شفی ہیں یعنی دنیا آباد ہے تو ان سے اور آخرت آباد ہے تو ان سے پھر فرماتے ہیں وَبِ وِلَا يَتِكُمْ تُفْتَرَزُوا اَتَّاعَ الْمُفْتَرَزَةُ تُو قُبَلُوا اَتَّاعَ الْمُفْتَرَزَةُ یہ سب سے قیمتی جملہ ہے جو آپ کو حدیعے کی شکل میں میں دے رہا ہوں زیارت جامعہ کا امام فرماتے ہیں تمہاری کوئی بھی اطاعت قبول نہیں ہے اگر ان کی ولایت نہ ہو نماز روزہ حج زکاة خمس جتنا بھی ہے سب اگر قبول ہے بے ولایتكم ان کی ولایت کے ذریعے ہے بس تو نمازوں کو قبول کروائیں تو امام علی نقی روزوں کو قبول کروائیں تو امام علی نقی